جو شباز گل صاحب ہے ڈاکٹر شباز گل صاحب بٹی صاحب نے ابھی کہا ان کی قربانیاں نہیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ شباز گل صاحب میرے سے بھی زیادہ پہلے کے پی ٹی اے کے اندر ہیں اور کیونکہ وہ امریکہ میں سیٹل تھے وہاں پر وہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے کسی یونیورسٹی میں اب بھی پڑھاتے ہیں چھٹی کے اوپر پاکستان آئے ہیں برحال اب آج انہوں نے اپنا ریجنیشن کیا ہے اور جو نہیں واپس نہیں جا رہے واپس نہیں جا رہے دو تین دن کے اندر جو اگر کوئی ذمہ داری ہے نئے حوالے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا ابھی میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے ٹینڈر آج اپنا ریجنیشن دیا ہے اور اس کے اوپر وزیرحالہ صاحب نے پھر ان کا جو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب وہ جو آنے والے دنوں میں جو بھی معاملات ہوں گے آپ کے سامنے ہوگئے دوسری بات اون چودری صاحب کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں پانچ جو ہیں وہ سپیشل ایڈوائزر اور پانچ ایڈوائزر کی گنجائش ہے کیونکہ اون چودری صاحب کے پاس بھی کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا ہمارے ایک ایم پی اے جو اس وقت دوزار تیرہ کی اسمبلی میں میرے ساتھ تھے ان کا نام آصف محمود ہے جو کہ پنڈی سے الیکشن نہیں لڑا ان کی جگہ پر ہمارے کسی دوسرے دوست ایم پی اے کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا اور کیونکہ انہوں نے ڈیورنگ دی دھرنا اور ادروائز پانچ سال اسمبلی کے اندر ان کی بڑی پرفارمس تھی ان کو وائس چیئرمین پی اچ اے پنڈی بنایا گیا تھا جہاں پر انہوں نے بڑا زبردست کام کام کیا ہے اور اس پرفارمس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ایڈوائزر اتنے ہی ہونے تھے جتنے آئین نے گنجائش ہے تو لہذا یہ ایک شفل کیا گیا ہے باقی ان کو جو جن سے لیا گیا ان کو کس جگہ پر پارٹی عرض کرتی ہے میاں صاحب یہ اصل کھوکر صاحب کو کس قابلیت کی بنیاد پر اکومڈیٹ کیا گیا ہے دیکھیں یہ وزیراعلا صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ اسلا ہے اور اس فیصلے میں یہ سر آپ نے آن چودری کی فیصلے کی اور اس پر تو بتایا ہے میں نے کہا شایدی سکم آڈیشن کا بھی آپ کچھ بتائیں آپ نے وزیراعلا صاحب اٹھا سعید غانی صاحب لاشت کوئش